موسیقی 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 اس کا عارض ہے کہ ایک سنخیہ ادھر ہوگی ایک سنخیہ یعنی دو سنخیہیں اس چائد میں ہوں گی اور دو سنخیہیں اس چائد میں یہ کل چار سنخیہیں ہوں گی تو بیالیس کے بعد جو اگلی بیالیس کے بعد جو اگلی بیشم سنخیہ ملے گی وہ ہوتی ہے تین تالیس اور اس کے بعد جو ملتی ہے وہ ہوتی ہے تین تالیس بیالیس کے پہلے جو بیشم سنخیہ ملے گی وہ ایک تالیس ہے اور اکتالیس کے پالے بسم سنخیہ جو ہے وہ انتالیس ہے اب یہی آپ کی سنخیہ مل گئی انتالیس اکتالیس پہتالیس اور پہتالیس یہ سنخیہیں ب ہیں اے بی سی اور ڈی کے روپ میں اب یہاں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بی اور ڈی کا گڑنفل کیا ہے دیکھیں بی اکتالیس ہے اور ڈی پہتالیس ہے ان کا گڑنفل پوچھ رہا ہے یعنی اکتالیس گڑنے پہتالیس پوچھ رہا ہے اب آپ کو جلدی سے اُتر کیسے نکلے گا ایک آئی کے اسطحان پر پانچ یہاں آئے یہاں ایک ہے تو پانچ ہے کم پانچ اس میں اگر ایک آئی کے اسطحان پر پانچ ہے تو وہی ہمارا اُتر ہوگا تو پانچ والا ایک ہی اُتر ہی ہے تو اٹھارہ سو پائٹالیس اس کا اینسر آگیا دیکھیں بہت ہی جلدی سے آگیا آئیے اپلای کوششن دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بہت ایک اچھا کوششن ہے کہ یہ دی ایم ایم سنخیاؤں کا اوسط این اسکوائر ہو تتھا این این سنخیاؤں کا اوسط این اسکوائر ہو تو ایم پلس این سنخیاؤں کا اوسط کیا ہوگا یہ ہم کو بتانا ہے یہ دیکھیں بھاراتمک یعنی ویٹیٹ ایبریج کا ایک 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 ایمپل ہے یعنی این سنخیاؤں کا اوسط دیا ہوا ہے این سنخیاؤں کا اوسط دیا ہوا ہے انہیں یعنی دونوں سنخیاؤں یعنی این اور این دونوں کو ملا کر عوصت پوچھ رہا ہے تو عوصت کیا ہو جائے گا average برابر M سنگھا کا عوصت یعنی M سنگھاوں کا یوگ کتنا ہوگا تو عوصت میں گوڑا کر دیں گے تو M گوڑے N سکوائر یہ M سنگھاوں کا یوگ آ گیا پلس N سنگھا کا عوصت M ہے M سکوائر ہے تو N سنگھاوں کا یوگ کتنا ہوگا تو N گوڑے M سکوائر ہوگا اور ٹوٹل کتنی سنگھایاں ہیں تو ٹوٹل سنگیا M پلس N ہے جن کا ہمیں نکالنا ہے دیکھیں یہ M پلس N آگیا اب اوپر سے ہم لوگ M اور N کامل لے لیں M اور N کامل لے لیں گے تو یہاں بچ گیا N اور یہاں بچ گیا M اور نیچے جو ہے M پلس N ہے تو دیکھیں یہ N پلس N یا M پلس N دونوں ایک ہی چیزے ہیں تو دونوں کٹ گیا اب یہاں کیا بچے گا M N بچا تو یہ ہی اتتر ہے اور M N اس کا D والا انسر سہی ہے تو آئیے یہ کوششن دیکھتے ہیں کہ تیرہ سنگیاوں کا آوسط 68 ہے ہر سٹ دیا ہے ان میں سے پرثم سات سنگیاوں کا آوسط تیرسک ہے اور انتیم سات سنگیاوں کا آوسط 70 ہے تو ساتمی سنگیا کیا ہے تیرہ سنگیا ہے دیکھیں چودہ رہتا تو آدھا آدھا رہتا تیرہ ہے اس کا مطلب کی جو بیچ والی سنگیا ہے وہ کامن ہو رہی ہے یہی اس کا اسینس ہے یہی اس میں مہتوپورن باب ہیں تو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ایک دو تین چار پانک چھے سات آٹھ نو دس اگارہ بارہ اور یہ تیرہ یہ تیرہ سنگیاں ہیں ان تیرہ سنگیاوں میں پرثم سات جو سنگیا ہے یہاں سے یہاں تک ان کا آوسط دیا ہے اور انتیم سات جو سنگیا ہے ان کا بھی آوسط معلوم ہے اور ایک سے لے کے تیرہ تک کی سنگیاوں کا بھی آوسط معلوم ہے تو یہ پرثم جو ہے اس کا آوسط دیکھئے 63 ہے اور انتیم جو ہے اس کا آوسط 70 ہے اور ان ٹوٹم کا جو آوسط ہے یعنی یہاں سے لے کر کے یہ تیرہ سنگیاوں کا جو آوسط ہے وہ 68 دیا ہے اب دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے یہاں ایک سے یہ سات تک کی سنگیا کا یوگ پتہ چل جائے گا پھر سات سے تیرہ تک کی سنگیا کا یوگ پتہ چل گیا ہے اب یہ سات دو بار جڑ رہا ہے یہ دھیان دیجئے یہ سات دو بار جڑ رہا ہے ایک بار اس کے ساتھ اور ایک بار اس کے ساتھ تو ان ٹوٹل میں سے یہ ٹوٹل جو یوگ ہے اس میں سے یہ جو یوگ ٹوٹل ان دونوں کا یوگ جڑ لیں گے اور اس میں سے ٹوٹل کا یوگ ہٹا دیں گے تو یہ سات جو کامن ہے یہ مل جائے گا تو ساتوی سنگیا کیا ہو جائے گی ساتوی سنگیا دیکھیے ہوگی اس کا یوگ نکال لی تھی یوگ کیسے نکالتے ہیں یہ سات سنگیا اور تیرسٹھیں بیرہ یہ تو گناہ کر دیں گے سات گونے تیر سٹھ دھن اس کا یوگ یہاں سے یہاں تک سات گونے ستتر یہ سات گونے ستتر ہو جائے گا یہ پورا بریکٹ اس میں سے ٹوٹل جو تیرا سنکھا کا یوگ ہے وہ گھٹا دیں گے تو تیرا گونے ارسٹھ یہ گھٹا دیں گے اب یہاں چاہیں تو ہم سات کامان لے لیں اور ان کو جوڑ دیں تو یہ تین اور سات سے تیرہ ایک سو تائیں تیس گونے سات مائنس تیرہ گونے ارسٹھ ہوا اگر یہ سات تری کے ایک کس کے ایک حاصل دو سات تری کے ایک کس دو تیئیس تیئیس کے ایک کس دو تیئیس کے تین حاصل دو سات اکنے سات دو نو نو سو ایک تیس ہوا اور یہاں پڑے کے تیرہ و آٹھ چلوتر سے یعنی چار دس حاصل اور تیرہ چکٹ ہاتھتر اٹھتر اور دس اٹھاسی یعنی آٹھ سو چوراسی ہوا اب گھٹا یہ اگارہ میں سے چار نکل جائے گا تو سات چار اگارہ سات بچے گا یہاں بارہ بچہ بارہ میں سے آٹھ نکلا چار بچہ یہاں آٹھ آٹھ مچہ آ گیا جیرو تو یہ سانتالیس آ گیا اور سانتالیس اس کا انسر ہے تو ساتویں سنکھیا کیا مل گئی 37 مل گئی آئیے اگلا کس چن دیکھتے ہیں آئیے یہ دیکھتے ہیں دو سنکھیاوں ا تتھا بی کا ا تتھا بی کا اور ست بیس بی تتھا سی کا اور ست انیس سی تتھا اے کا اور ست ایککیس ہے تو اے کا مان کیا ہے دیکھیں یہ دو دو کے سنکھیاوں کا گروپ ہے تو ہم ان کا اور ست دیا ہوا ہے اور سنکھیا ہے دو دو کے گروپ میں ہے تو ان کا یوگ نکال لیں تو اے پلس بی کا یوگ کیا آ جائے گا ان کا اور ست دیکھیں اے بی کا اور ست بیس ہے تو دو گونے بیس یعنی چالیس بی تتھا سی کا اور ست تو بی تتھا سی کا یوگ کیا ہو جائے گا تو بی تتھا سی کا یوگ دیکھئے کیا ہوگا بی اور سی کا آوسط 19 ہے تو یہاں بھی دو ہی سنکھیا ہے بی اور سی تو دو گونے 19 تو 19 دونی 38 سی تتھا اے کا سی تتھا اے یعنی سی پلس اے یہ بھی دو ہی سنکھیا ہے ان کا آوسط 21 ہے یعنی دو گونے 21 تو 21 دونی 42 اب ہم سب کو جوڑ لیں گے یہاں جوڑنے پر دیکھئے کیا ملے گا جوڑنے پر آپ کو دیکھئے دو بار اے دو بار بی اور دو بار سی تو دو کامل لے لیجئے اے پلس بی پلس سی برابر یہاں جوڑ لیجئے آٹھ دو دس اور چار تین سات سات چاری گارہ ایک بارہ ایک سو بیس تو اے پلس بی پلس سی برابر ساٹھ آ گیا دیکھیں یہ دو سے بھاگ دیں گے تو ساٹھ آ جائے گا اب بی پلس سی کی بیلو 38 دیا ہے اس کی بیلو 38 دیا ہے اے کامان پوچھا ہے تو ساٹھ مائنس 38 دیکھیں دس میں سے آٹھ گیا دو پانچ میں سے تین گیا دو تو بائیس اس کا اینسر آ گیا اور بی کلپ میں بی اینسر سے یہ آئیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں آئیے یہ کوشن کو دیکھتے ہیں گنیت میں 28 چھاتروں کا اوسط دوارہ پراتھ آنکوں کا اوسط 50 تھا آٹھ چھاتر بیدیالے چھوڑ کر چلے گئے اس سے سیس چھاتروں کے اوسط پراتھ آنک میں پانچ کی بردھی ہو گئی بیدیالے چھوڑ کر جانے والے چھاتروں دوارہ پراتھ آنکوں کا اوسط کتنا تھا اس میں جو بیدیالے چھوڑ کر یعنی آٹھ لڑکے جو بیدیالے چھوڑ کر چلے گئے وہ جو انگ پائے تھے ان کا اوسط کیا تھا تو آٹھ چھاتر جو گئے ہیں اگر ان کے انگوں کا جو پائے انگ تھے ان کے انگوں کا ٹوٹل یوگ مل جائے گا تو ہم اس ٹوٹل یوگ میں آٹھ سے بھاگ دے دیں گے تو آوسط پراتھ ہو جائے گا اس ٹوٹل یوگ کو کیسے ہم پراتھ کرے گے یہ سب سے بڑی بات ہے تو ایک پارمپریق طریقہ جو آسان ہے اس سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور دوسرا جو سمارٹ طریقہ پارمپریق طریقہ کیا ہے یہ 28 چھاتر ہیں تو ان کے پراتھانکوں کا آوسط پچاس ہے تو 28 چھاتروں کا 28 چھاتروں کا کل کلی یوگ آنکوں کا کتنا ہے تو 28 بھونے پچاس یہ ٹوٹل یوگ ہو جائے گا ان کے آنکوں کا آوسط میں 28 سے گنا کر دیں گے تو دیکھئے یہ 0 پانچہ واٹھ چاریس کی سندھ agree with अब دیکھئے 8 چھاتر βیدیالے چھوڑ کر چلے گئے تو آپ کتنے چھاتر بچ گئے 20 چھاتر بچ گئے اور 20 چھاتر بچ گئے ہیں تو انہ کا جوагоسط پہلے تھا پچاس اس میں پانچ کی بردھی ہو گئی ہے یعنی اب اوسط پچپن ہو گیا تو بیس چھاتروں کا انکوں کا یوگ کپنا ہو جائے گا تو دیکھیں بیس گونے پچپن ہو جائے گا سننا اور دو پچھے دس دو پچھے دس ایک اگارہ سو آگے اگارہ سو انک آگے تو یہ اٹھائیس چھاتروں میں اٹھائیس چھاتروں کا جو ٹوٹل اٹھائیس چھاتروں کا جو ٹوٹل اٹھائیس چھاتروں کا جو ٹوٹل اٹھائیس چھاتروں کا 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 اٹھائیس چھاتر تو یہ دیکھئے 150 بٹا 4 ہو گیا یہ 75 بٹا 2 ہو گیا یہ 75 کا آدھا 37.5 تو 37.5 اس کا انسر آ جائے گا لیکن میں آپ کو ایک سمارٹ طریقہ بتاتا ہوں جو اتنا نہیں کرنا پڑے گا بہت جلدی سے آ جائے گا بس اسے آپ کنسپٹ کو سمجھئے گا دیکھیں یہ آپ کو جو سمجھنے والی بات ہے وہ کیا ہے تو ہم کو نکالنا ہے انتطا کی جو 8 چھاتر گئے ہیں ان کے انکوں کا یوگ کیا ہے یہی بات ہم کو پتا کرنا ہے دیکھیں جب وہ 8 چھاتر یہاں پر تھے گروپ میں تھے تو جو عوصب تھا وہ 50 تھا جب وہ تھے تو عوصب 50 تھا یعنی وہ جو 8 لوگ تھے ان کی بھی بیلو 50 50 50 تھی عوصب میں تو یہی ہوتا ہے سب کی بیلو برابر ہو جاتی ہے تو جب وہ 8 تھے اور عوصب 50 تھا تو وہ کتنی بیلو لیے ہوئے تھے تو 50 بونے 8 اتنی بیلو وہ لیے ہوئے تھے اب وہ چھوڑ کر چلے گئے چھوڑ کر جب چلے گئے اتنی بیلو لے کر وہ بیٹھے تھے جب وہ چھوڑ کر چلے گئے تو پانچ عوصب میں بریدھی ہو گئی یعنی عوصب میں پانچ کی بریدھی ہو گئی اور کتنے لوگوں کی عوصب میں پانچ کی بریدھی ہوئی ہے 20 لوگوں 8 لوگ تو چلے گئے تو 20 لوگوں کے جو عمق تھے اس میں پانچ پانچ آؤں کا اور بڑھ گئے پانچ پانچ آؤں کا اور بڑھ گئے تو اس میں سے جو وہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے جو لے کر جائیں گے تو یہ وہ عمق لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو نکل جانے سے ہر آدمی کے عمق میں پانچ پانچ کی بریدھی ہو گئی ہے یعنی 20 لوگوں میں پانچ پانچ کی بریدھی ہو گئی تو یہ کتنے ہیں پچھا واٹھے چالیس یعنی چار سو اور بیس پچھے سو یعنی سو تو یہ جو لوگ تھے ان کے ٹوٹل عمق تین سو تھا دیکھیں تین سو تھا اور سو ان کو ملا ہوا تھا دوسرے لوگوں سے ملا ہوا تھا جب یہ چلے گئے تو سو واپس آ گیا اور وہی جو سو واپس آیا ہے وہی بریدھی ہوا ہے اور یہ تین سو عمق لے کر آئے تھے اور جب تین سو عمق لے کر آئے تھے تو وہ بریدھی ہوا اب دیکھیں کیا ہوگا کہ یہ جو تین سو ہے یہ تین سو آٹھ لوگوں کے عمقوں کا یوگ ہے تو تین سو آٹھ عمقوں کا یوگ ہے تو اس میں ایبریج نکالنا ہے تو تین سو بٹا آٹھ اور ایک سو پچاس بٹا چار پچاس تر بٹا دو اور سائے تیس دکھوں لوگ پانچ تو یہ اس کا انسر ہو گیا اس مان تریقہ اس طریقے سے اس میں یوج ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے آ گیا تو انسر ہم لوگوں کو پتا ہے آئیے اگلا کوششن آئیے اس کوششن کو دیکھتے ہیں کسی کچھا کے بیدیارتیوں کا آوسط پرابتان 68 ہے کچھا میں لڑکیوں کا آوسط پرابتان 80 تتھا لڑکوں کا آوسط پرابتان 7 ہے تو کچھا میں کتنے پرسط بیدیارتی لڑکے ہیں یہ بتانا ہے اور یہ بہت ہی ٹیکنیکل کوششن ہے اس کو آپ کو بہتر ڈنگ سے سمجھنا ہوگا دیکھئے اس میں ہم لڑکوں کو بوائے اور لڑکیوں کو گلز یعنی بی اور جی سے یہ جو سنکھیا ہے لڑکوں کی سنکھیا جی ہے اور لڑکیوں کی سنکھیا جی ہے ان دونوں کی سنکھیا اور ان کا آوسط پرابتان 68 عرصد دیا ہے تو ان کا اوسمت کیا ہوگا اوسمت کا گناہ جب اس میں ہو جاتا ہے تو یہ total ان کو بتا چل گیا ان کی سنکھیا تو یہ total ان کو بتا ہو گیا اب یہ دیکھئے کس کے برابر ہوگا الگ الگ جو لڑکیوں کا اور لڑکوں کا عوصت ہے اس کے برابر ہوگا لڑکیوں کا عوصت پرپتانک اسی ہے لڑکیوں کی سنکھیا ہم نے جی مانا ہے اسی بنے جی اسی جی ہی لکھیں گے اسی جی پلاس یہ جی جی فرگر اسی جی اور لڑکوں کا عوصت پرپتانک سات ہے تو سات بھی ہو جائے گا یہ دونوں برابر ہوگا لڑکیوں کا ٹوٹل نمبر پلس لڑکوں کا ٹوٹل نمبر ان دونوں کے سنخیہ کے ٹوٹل نمبر کے برابر ہوگا یہ چیز برابر ہوگا دیکھیں یہاں پر ہم ادھر کریں گے تو یہ ارسٹھ بی دھن ارسٹھ جی برابر اسی جی پلس ساٹھ بی اب لڑکا لڑکی کو ہم لوگ ادھر ادھر کریں گے اب یہ لڑکوں کی سنخیہ کو ادھر لائیں گے تو ارسٹھ میں سے ساٹھ نکل جائے گا تو آٹھ بوائے بچے گا اور یہ اسی ہے اسی میں سے یہ ادھر ارسٹھ جب جائے گا تو دیکھیں اسی میں سے ارسٹھ نکلے گا تو دس میں سے آٹھ گیا دو اور یہاں سات بچے گا سات میں سے چھے دیا ایک یعنی بارہ جی آٹھ بوائے برابر بارہ گرلز کے اس کو اور کاٹ لیں گے چار دونہ آٹھ یعنی دو بوائے اور چار دونہ آٹھ بارہ یعنی تین گرلز اب ہم لوگ بر بوائے اور گرلز میں ریسیو دیکھیں گے تو 3x2 کا ریسیو آ رہا ہے یہ 3x2 کیا ہے یعنی ان دونوں کا جو انپات آیا پانچ اگر چھاتر ہیں تو اس میں سے تین لڑکے ہیں اور دو لڑکیاں ہیں ہم کو لڑکوں کا پردیسط بتانا ہے کہ کتنے پردیسط بیدیار تھی لڑکے ہیں تو دیکھیں یہاں پانچ ہیں ٹوٹل پانچ ہیں تو اس میں تین لڑکے دو لڑکیاں ہیں تو اگر یہ سو یعنی پانچ یہاں پر سو کے برابر ہیں پرتیسط میں ہم کو بتانا ہے تو پانچ سو کے برابر تو ایک بیس کے برابر تو یہاں پر لڑکوں کی سنکھیا اس انپات میں گناہ ہو جائے گی بیس میں تین سے گناہ کریں گے تو ساٹھ اور بیس سے دو میں گناہ کریں گے تو چالیس تو ساٹھ پرتیسط لڑکے ہوں گے اور چالیس پرتیسط لڑکیاں تو انسر اس کا ساٹھ پرتیسط ہوگا تو بدیالے میں ساٹھ پرتیسط لڑکے ہیں آئیے اگلا کوششن دیکھیں دیکھیں یہ ایک بڑا اچھا کوششن ہے اور بڑا ٹھیکی ہے A تتھات B A تتھات B کا اوسط A کے پاور N پلس 1 پلس B کا پاور N پلس 1 بڑا A کے پاور N پلس B کے پاور N ہے تو N کا مان کیا ہوگا دیکھیں A اور B دو ہی سنکھیاں ہیں جو اس میں ٹھیک ہے جو اس میں جو اس میں میل چیز آپ کو سمجھنا ہے A اور B دو ہی سنکھیاں ہیں تو اگر دو سنکھیاں کا اوسط نکالنا ہے تو اس کے ہر میں بھی دو آنا چاہیے تو یہ دو کب آئے گا یعنی A پلس B کی جگہ پر دو آنا چاہیے تو یہ دو کب آئے گا جب N برابر 0 ہوگا تو جب N برابر 0 یہاں لیکھیں گے تو دیکھیں یہاں پہ N 0 ہو گیا تو اوپر A بچے گا اور یہاں N 0 ہو جائے گا تو B بچے گا اور نیچے A کے پاور 0 پلس B کے پاور 0 بچے گا یعنی A پلس B اور A کے پاور 0 اور B کے پاور 0 کی بیلو 1 ہوتی ہے اور اس کی بھی 1 تو دو ہوگی ان کا آؤسط A پلس B بائی 2 ہونا چاہیے تو یہ کب ہوگا A پلس B بائی 2 جب N کا مان 0 ہوگا تو اس میں انسر کون سری ہوگا 0 والا سری ہوگا آج یہ اگلا کوششن دیکھیں یہ بہت اچھا کوششن ہے کہ یدی A B C کا آؤسط M ہو تتھا A B پلس B C پلس C یہ برابر 0 ہو تو A square پلس B square پلس C square کا آؤسط کتنا ہوگا یہاں پر دیکھیں A B C کا آؤسط M ہے اس کا آؤسط کیا ہوگا کی A پلس B پلس C بٹا 3 یہ کس کے برابر ہے M کے برابر ہے یہ تو مطلب ہوا یہ 3 سنکھائیں ہیں ان کا آؤسط M ہے تو A پلس B پلس C پلس 3 تو یہ ہو جائے گا A پلس B پلس C برابر 3 M کے یعنی ان تینوں سنکھائوں کا یوگ 3 M کے برابر ہو گیا اب ہم دونوں طرف square کر دیں دونوں طرف برگ کر دیں تو برگ کر دیں گے A پلس B C پلس C A برابر 9 M square یہاں پر یہ چیز دیکھیں دیا ہے کہ 0 ہے یہ 0 کے برابر ہے اس کا مطلب یہ پورا 0 ہو گیا تو کیا بچ گیا A square plus B square plus C square برابر 9 M square تو A square plus B square plus C square کا یوگ 9 M square آ گیا اور اس کا آؤسط لینا ہے تو کیا کریں گے اس میں 3 سے بھاگ دے دیں گے آؤسط کے لیے تو 3 سے بھاگ دیں گے تو دیکھیں 3 سے یہ 3 کٹ گیا تو یہ کیا بچے گا 3 M square تو اس کا answer ہو گیا 3 M square تو میتروں مجھے بشواس ہے کہ یہ ویڈیو جلور آپ کے لیے مددگار ساویت ہوگا Part 3 یہ تھا Part 4 میں میں اور کچھ اشے کششنوں کو لے کر آؤں گا اور اس مانت طریقے سے آپ کو اس کا سالوسن بتاؤں گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیوات نمسکار